السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبیہم بے احسان اللہ یومدین اما باد آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہمارے باڈی کے ہمارے جسم کے بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ جو آرگن ہے جس کو ہم دل کہتے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان کی باڈی میں ایک اورگن ایسا ہے کہ اگر وہ درست ہے تو انسان کی پوری باڈی درست ہے وہ گڑھ بڑھ ہے تو پوری باڈی گڑھ بڑھ ہے وہ کونسا ہے اورگن آپ نے فرمایا کہ وہ دل ہیں تو دل کے مطالق قرآن کیا کہتا ہے قرآن اور دل یہ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے تو سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں محترم ناظرین کہ قرآن کے مطابق دل کا یعنی place of heart دل رہتا کہا ہے اللہ نے فرمایا سورہ حج کی آیت نمبر فورٹی سس کے اندر اللہ نے فرمایا دل اندے ہوتے ہیں کون سے دل جو سینوں میں ہوتے ہیں یعنی place of heart دل کا جو مقام ہے سینے کو قرآن قرار دیتا ہے قرآن کریم کے ایکارڈنگ دل جو ہے یہ ہمارے عقل اور فہم کا جیسے دماغ ہمارے عقل اور فہم کا مرکز ہے دل کے اندر بھی یعنی انسان جو سوچتا ہے سمجھتا ہے اس کا connection جو ہے دل سے بہت گہرا ہوتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا سورہ آراف کی 179 آیت کے اندر ہم نے بہت سارے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لئے تیار کر کے رکھا ہے ان کے دل ہیں لیکن وہ غور نہیں کرتے ہیں ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں ان کے کان ہے لیکن وہ سنتے نہیں ہیں اولائکہ کالانعام بلہم اضل وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں اولائکہ ہم الغافلون یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں سے غافل ہیں قرآن کریم انسان کے گناہوں اور انسان کے غلط کاموں کا ذمہ دار اس کے دل کو بھی قرار دیتا ہے دل بھی ذمہ دار ہے اللہ تعالی نے سورہ بقرہ کی آیت امار 283 283 نمبر کی آیت میں فرمایا جو گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے آمال سے باخبر ہے اسی طریقے سے ایمان کا سنٹر ایمان کا مرکز کیا ہے قرآن کے ایکارڈنگ وہ دل ہے اللہ نے فرمایا سورہ نحل کی آیت نمبر 106 کے اندر فرمایا کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد اللہ کا انکار کرے وہ گنہگار ہے سوائے اس آدمی کے جس کو مجبور کیا جائے کفر کے اوپر کفر کی بات کہنے کے اوپر اس کو مجبور کیا جائے لیکن اس کا دل ایمان کے اوپر جمع ہوا ہو لیکن جو کفر کا اقرار کرے اور کفر کو ظاہر کرے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کا غزب ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے عظیم عذاب ہے یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 106 سے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ تغابن کی آیت نمبر 11 میں فرمایا جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے تو ہدایت اور ایمان کا سنٹر اللہ تعالیٰ نے دل کو قرار دیا ہے اسی طریقے سے احساس اور فیلنگ کا جو سنٹر ہے وہ بھی دل ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انفال کے آیت نمبر 63 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے دلوں کو ملا دیا اے نبی اگر آپ زمین کی ساری دولت اور سارے خزانے لٹا دیتے تب بھی آپ ایمان والوں کے صحابہ کے دلوں میں جو الفت ایک دوسرے کی محبت ہے وہ نہیں پیدا کر سکتے تھے بلکہ ان کے دلوں میں الفت ڈالنے والا اللہ ہے تو انسان کے اندر جو الفت ہوتی ہے جو احساس ہوتا ہے جو شعور ہوتا ہے اس کا سنٹر بھی اس کا دل ہوتا ہے اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو قرآن اترا ہے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر آپ کے دل پر اترا ہے اللہ نے فرمایا شعرہ کی آیت عبر 192 سے لے کر اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ اس کو روحُ الْأَمِينَ یعنی جبرائیل لے کر کے آئے ہیں علا قلبی کا اے نبی آپ کے دل پر لے تکونا من المنظرین تاکہ آپ دھرانے والوں میں سے ہو جائیں بے لسان عربی مبین اور یہ روشن عربی زبان میں یہ قرآن اتارا گیا ہے معزز ناظرین ایمان کا جو ذائقہ ہوتا ہے قرآن کی یا ایمان کی جو لذت ہوتی ہے اسے بھی دل ہی محسوس کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 45 میں فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَهْدَهُ اِشْمَعَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ اللَّا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ جب صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل سکڑ جاتے ہیں ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّذِينَ مِنْ دُونَهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اور جب اللہ کو چھوڑ کر کے اور لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں تو گویا کہ انسان کے دل کو ایمان سے وسعت ملتی ہے ایمان سے اس کا دل پشادہ ہوتا ہے اور جس کے اندر ایمان نہیں ہوتا ہے اس کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا دل سکڑنے لگتا ہے اسی طریقے سے قرآن کریم دل کے بارے میں یہ بات بھی بتاتا ہے کہ اگر دل پر مہر لگ جائے تو انسان کا علم اس کے کام نہیں آتا علم کے باوجود انسان گمراہ ہو جاتا ہے اللہ نے فرمایا سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 23 کے اندر اَفَرَعَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ حَوَا اے نبی کہ آپ نے اس آدمی کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْم اور اللہ تعالی نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ اور اس کے کان اور اس کے دل پر اللہ تعالی نے مہر لگا دی وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَا اور اللہ تعالی نے اس کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا فَمَنْ يَحْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ اب ایسے آدمی کو اللہ کے علاوہ کون ہدایت دے سکتا ہے اَفَلَا تَذَكَّرُونَ کیا تم نصیت نہیں پکڑتے ہیں اور قرآن کریم جب پڑھا جاتا ہے معزز ناظرین اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کا اثر جو ہے انسان کے دل پر سب سے پہلے پڑھتا ہے اللہ نے فرمایا سورہ زمد کی آیت نمبر 23 کے اندر اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا متانی تقشعر و منہ جلود اللذین یخشون ربهم اللہ ہی ہے جس نے احسن الحدیث سب سے بہترین کلام کو اتارا ہے کتابا متشابہا یہ ایک ایسے کتاب ہے جس کے مزامین ملتے جلتے ہیں اور بار بار اس کی آیتیں دورائی جاتی ہیں تقشعر و منہ جلود اللذین یخشون ربهم اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے رونگتے اس قرآن کو سن کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں سمتلین جلودهم و قلوبهم اللہ ذکر اللہ اور پھر ان کے دل جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہوتے ہیں تو ناظرین یہ دل کے تعلق سے قرآن کریم کی چند آیات تھی جن کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے بتانا یہ مقصد ہے کہ دل بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے دل کی حصلا ہم سب کو کرنی چاہیے انشاءاللہ دوسری کلپ میں ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ دل کی حصلا کیسے کی جائے اللہ سے دعا رب العالمین ہم سب کو اپنے دل کی اصلاح کرنے کی اور دل کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ قرآن کے ساتھ جوڑنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں آمین و آخر دعوانا الحمدللہ